اسلام علیکم این ویلکم ٹو ٹو نائیڈ پہ نیرم سیٹھی میں ہوں ملیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہے نیرم سیٹھی صاحب ناظرین آج کے پروگرام میں یہ بھی ایک عوامی سٹائل کا پروگرام ہوگا آج ہم بات کریں گے بہت سے اہم معاملات کے اوپر اور بسند کے حوالے سے بھی بات ہوگی سیٹھی صاحب سے بھی ہم ذرا پیچے لڑائیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ بسند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے law of land کیا کہتا ہے کیا بسند کے جو مزر اثرات ہوتے ہیں جس طرح لوگوں کی قیمتی جانے ضائع ہوتی ہیں وہ بات اپنی جگہ پر بہت امپورٹن بات ہے اور ایک طرف یہ سوچ ہے کہ ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے اس کو کیوں انجوائی نہ کیا جائے اس کے علاوہ کچھ اچھی اور بری خبریں بھی ہیں آج کی وہ جسکس کرتے ہیں سیڈی صاحب سے سیڈی صاحب اچھی خبر بھی ہے بری بھی ہے good news and bad news what do you want to start with what a hell of good news is i hate to admit لیکن آپ کی ایک prediction اور ٹھیک ہوگی وہ جو supreme court میں challenge ہوگئے جی delay in appointment of judges challenge ہوگیا supreme court میں آپ نے کہا تھا یہ challenge ہو جائے گا جی کہ کیوں delay ہو رہا اور finally یہ ہوگا کہ supreme court کی assembly جو ہے وہ uphold کرے گی supreme court کہ ہماری جو recommendations ہیں وہ uphold ہوں گی اور bad news کیا ہے bad news یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا شہباز شریف کا case شہباز شریف صاحب کی علیت کا case کب لے گا وہ بھی unfortunately آج اس کی بھی hearing ہوئی ہے اب وہ بھی ایک ہفتے کے اندر جواب فائل ہوگا تو پھر کیا discuss یہ bad news جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کیلئے تو پھر کیا discuss کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے about the appointment of judges petition filed ہوئی ہے کیا significance دیکھیں جب chief justice صاحب نے president صاحب کے remarks کو واپس کر دیا کہ یہ لاہور high court کے جس کی بات ہو رہی جن کو promote کرنا اور appoint کرنا کچھ نے supreme court میں جانا ہے کچھ نے لاہور high court میں رہنا ہے کچھ کی promotion ہونی ہے اور غالباً chief justice law or high court وہ لاہور میں رہیں گے یا supreme court جائیں گے اور justice ساکیب نصار صاحب وہ chief justice بنیں گے یا وہ supreme court میں اور ایسے لگتا تھا کہ president صاحب یہ چاہتے ہیں کہ chief justice law or high court خاجہ صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں اوپر اور ساکیب نصار صاحب chief justice chief justice law or high court مجھے مگر chief justice صاحب اور لاہور high court کے chief justice chief justice پاکستان اور لاہور high court پیجی جسٹس اس کے بار عقص چاہتے تھے تو chief justice پاکستان کی recommendation گئی president صاحب کے پاس president صاحب نے اپنے remarks لکھ کے کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے قانون کے مطابق اور واپس کر دی اب اس وقت آپ نے مجھے یاد ہے آپ نے مجھے پوچھا تب کیا ہوگا تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ president صاحب کی بات نہیں مانی جائے گی chief justice صاحب راستے نکال لیں گے اپنی بات منوانے کے اور میں نے کہا تھا دیکھئے انتظار کیجئے کہ ایک petition آئے گی اور پیٹیشن میں president صاحب کا جو موقف ہے یہ challenge ہو جائے گا اور اس کے بعد chief justice صاحب پھر راستہ نکال لیں گے غالبا میں نے کہا تھا کہ تین member bench بنا دیں گے بنچ فیصلہ کر دے گا chief justice صاحب کے حق میں اور ختم ہو جائے گی بات تو اس کے بعد تو کوئی challenge نہیں کر سکتا اب صورتحال یہ ہے کہ وہ آگئی ہے پیٹیشن پریزن صاحب کے جو ریمارکس تھے chief justice صاحب نے کوئی ریمارکس پاس نہیں کیا اور ویسے کہ واپس بھیج دی ان کو اس کا یہی مطلب تھا نا کہ اب آپ میں نے آپ کو پھر واپس کر دی ہے اب کر دیجئے پریزن صاحب کر نہیں رہے تو پیٹیشن آگئی اس سے غالباً ایک دن پہلے chief justice صاحب نے ایک public بیان میں پشاور غالباً گئے تھے وہاں یہ کہا تھا کہ judge's appointment نہیں ہو رہی ہے اس سے justice delayed is justice vacancies بھرنی چاہیے تو وہ ایک ground بھی prepare ہو چکی تھی اور اب پیٹیشن بھی آگئی ہے اور غالباً شاید میں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ شاید اکرم شیخ صاحب پیٹیشن کو defend کریں گے تو وہ اکرم شیخ صاحب کی طرف صحیح وہی وکیل ہے اس میں تو کچھ باتیں بندہ predict کر سکتا ہے ایک pattern ہوتا ہے یہ جو ہوا ہے اس کے بعد زرداری صاحب کو پھر رہے ہیں نہیں نہیں اب یہ پیٹیشن آگئی ہے اب وہ attorney general کو صاحب بلائیں گے کہ بھئی کیا موقع آپ لوگوں کا کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ جو ہم نے کہا ہے وہ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے اگر نہیں مان رہے تو پھر میں bench بنا دیتا ہوں attorney general کا جواب حکومت کا جواب ہو حکومت کا جواب تو اب یہ اگلی stage ہے کہ اس ہفتے یہ اگلی ہفتے وہ attorney general صاحب کو طلب کر لیا جائے گا کہ government کی position بتائیں اب اس stage پہ president of Pakistan یا تو sorry 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 کر کے پیچھے آٹ سکتے ہیں اور یا پھر آنکھیں دکھا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں نہیں یہ ہماری position ہے اور اگر آپ نے بیعث کرنی ہے تو کر لی جی اگر ایسی position ہوئی یا تو وہ sorry sorry کر کے فارغ ہو جائیں گے اور ختم ہو جائے گا chances کس کے ہیں sorry sorry ہوگی یا میں سمجھوں sorry sorry ہوگا اگر نہیں ہوگا تو چلیں پھر وہ لڑائی ہو جائے گی لڑائی سے مراد یہ ایک arguments ہوں گی وہ میرا خیال ہے president صاحب کی arguments reject ہو جائیں گی اور chief justice صاحب کی arguments جو ہیں یا supreme court کی arguments وہ prevail کریں گی اور وزن بھی ہوگا ان میں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات ختم ہو جائے گی اب دونوں طرف وزن ہے یہ interpretation کس نے کرنی ہے آپ interpretation تو chief justice صاحب کے bench کرے گا اب دیکھتے ہیں وہاں کیا view آتی but it seems کہ supreme court کو فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ ہمارا یہ خیال ہے اور یہ تو بڑا واضح ہے نا کہ chief justice صاحب اور supreme court کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارا حق ہے اب آپ جو بندہ یا جو ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے ایک چیز اسی سے آپ واپس پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کا حق ہے کہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو foregone conclusion ہے کہ کیا ہوگا اور یہ اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ایسی ہے ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ حیری صاحب ایک اور بات اب شہباز شریف صاحب کی eligibility جو ہے وہ بھی challenge کی گئی تھی شاید عرق زینی challenge کی تھی آج وہ اس کی hearing تھی although matters updated سے اس پہ کم سے کم اگر بولا جائے وہی اچھا ہے لیکن جو constitution کے اندر provisions ہیں لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی کوئی نا کو clause نہیں پہلے دیکھیں ایکسپلین کر دیجئے لوگوں کے لیے کہ یہ کون سا کیس ہے غالباً کیس یہ ہے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب پنجاب کی election دو سیٹوں سے جیتے تھے ایک سے جیتے دو جگہ پہ contest کیا تھا دونوں سے جیت گئے پی پی 48 پہلے بکھر کی سیٹ تھی اور پی پی جیت گئے اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ایک سیٹ رکھنی ہے ایک سیٹ چوڑ دینی اور انہوں نے جو پہلی والی سیٹ تھی وہ رکھ لی اور دوسری والی سیٹ پہ ریزائن کر دیو ایکچولی قانون جو ہے وہ انہوں نے پڑھا نہیں یا ان کو کسی نے بتایا نہیں جیت تو وہ سکچک جیت تو گئے تھے قانون جو ہے وہ ہے آرٹیکل 223 کا چوتھا حصہ جو کہ بڑے واضح طور پر آئین کا constitution کہتا ہے کہ اب اگر آپ دو سیٹوں سے جیتے ہیں تو آپ کے بعد ایک مہینہ ہے فیصلہ کریں کس سیٹ سے آپ نے کھڑا ہونا ہے اور اگر آپ دوسری سیٹ سے ہوتے ہیں تو پہلی سیٹ آپ کی ختم ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی جس دن آپ پہلی سیٹ مانتے ہیں تو دوسری سیٹ ختم ہو جاتی ہے اب شباز شریف صاحب نے کیا کیا کہ یہ پتا نہیں تھا اور دوسری سیٹ سے ریزائن کر دیا حالان کہ قانون کے مطابق جیسے انہوں نے دوسری سیٹ پھر وہ جیتے تھے اس وقت ان کو فیصلہ انانس کر دینا چاہیے تھا کہ میں دوسری سیٹ چھوڑ رہا ہوں بلکہ پہلی جب جیت گئے تھے دوسری سیٹ وہ ختم ہی کر دیتے مگر انہوں نے نہیں کیا اب ہوا یہ ہے کہ ٹیکنیکلی وہ فارغ ہو گئے ٹیکنیکلی یہ ہے کہ وہ اب پہلی سیٹ پہ وہ کھڑے ہیں وہ کہتا ہے قانون کہتا ہے کہ آپ کو دوسری سیٹ پہ ہونا چاہیے تھا تو یہ مسئلہ ہے اب میں نے اس دفعہ یہ کہا تھا کہ یہ بڑا اوپن ان شٹ کیس ہے ساتھ سترا کیس ہے اس میں تو نہ ادھر کی بات نہ ادھر کی بات مگر میں نے ایک اور بات بھی کی تھی میں نے کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کیوں نہیں یہ سن رہا کافی عرصے سے یہ کیس پڑھا ہوا ہے پنجاب کے بارے میں ایک بڑی اہم فیصلہ ہے اس کو کیا جائے ختم کیا جائے تو اور گورنر پنجاب نے بھی جیسے کہتے ہیں توڑی بہت گڑیوں اڑائی تھی اس کے بارے میں اور کہا تھا کیا بات ہے ہمارے کیسز بڑی جلدی فیصلے ہو رہے ہیں اور دوسروں کے کیسز پڑھے ہیں تو آ جا گیا آپ کے سامنے اور اس پہ بھی فیصلہ آ جائے گا مگر یاد رکھئے کہ میں نے ایک اور بات بھی کی تھی حالانکہ شاید کرنی نہیں چاہیے تھی مگر ہم ہمارے نیت صاف ہے ہم کسی قسم کی بدنیتی سے یہ بات نہیں کرتے ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھئے کچھ پریزیڈنٹ کے پارز ہیں جو واضح طور پر ہیں اب اس کے اوپر جھگڑے کرنا اور باریکیاں نکالنی یہ کانسٹیٹوشن کی جو روح ہے اس کے خلاف اس لئے زرداری صاحب کو تنگ کرنا چھوڑ دیا جائے یہ فضول باتوں کی اوپر چھوٹی چھوٹی آپ اچھے مسلمان ہیں کے نہیں ہیں آپ انڈیمنٹی ہے کے نہیں ہیں یہ ساری کلیر کٹ اور یہ اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ تیکنیکلی تو شاید شاہباز شریف صاحب فارغ ہو سکتے ہیں مگر روح کے تحت آئین کی جو روح ہے کوئی راستہ نکال لیا جائے کہ وہ برقرار رہے یہ ایک تیکنیکل بات ہے یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے جو اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر بھی کافی برڈن ہے کیونکہ نرو کا فیصلہ جو تھا وہ کہا جاتا ہے وہ ٹارکیٹڈ تھا کچھ لوگوں کا یہ ویو ہے کہ ہرداری صاحب اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں تو یہ فیصلہ اس کے جو فیصلہ آئے گا وہ بھی سپریم کورٹ کے پر ایک بہت بڑا برڈن ہے کہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے جسٹس ظاہر ہے جی برڈن تو ہر جیجمنٹ کا ہوتا ہے اور جتنی زیادہ اس کی پولیٹیکل امیلکیشن کانٹرویشل مسئلہ ہو اتنا ہی جیجمنٹ بھی پھر پرابلمیٹک ہوتی ہے تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ کوشش ہی ہونی چاہیے کانٹرویشل سیاسی مسئلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ تک نہیں لی جانے چاہیے اور سپریم کورٹ جیسے ادارے کو اس قسم کی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے اب اگر میں کہتا ہوں میں سب میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواہ سا سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ شہباز شاہ فارغ ہوگی ٹھیک تو پھر دونوں سیٹوں سے ختم ہوگی پھر ایک خلا پیدا ہو جائے گی پھر ان کو ایک نیا وہ کرنا پڑے گا وہاں ایک چیف منسٹر کسی اور کو لگانا پڑے گا اگر چیف منسٹر کسی اور کو لگانا پڑے گا لگا لیں پھر ایک تین مہینے کے بعد بائی الیکشن کروا کے پھر جیتنا پڑے گا اب کیا تکلیف دینا فضول شہباز شریف صاحب خود کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں سطیفے دے سارے میں بھی دیتا ہوں سارے جائیں میں یہی کہتا ہوں اس قسم بھی سیاست بھی بند ہونی چاہیے یہ جب سیاست وہ انگریزی کا محاورہ ہے what goes round comes round جو آپ بیج لگائیں گے وہ کسی نے کسی دن اگ جائے گا آپ کے گلے بھی پڑ سکتا ہے تو ذرا خیال رکھنا چاہیے یہ اسی قسم کے محول بنتا جا رہا ہے سیدی صاحب ایک بریک لیتے ہیں ناظرین آپ اس پروگرام میں ہمیں لائف کالز بھی کر سکتے ہیں تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کے بعد اور بسند کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے سپریم کورٹ نے اور بھی ایک بڑا زبدست نوٹس لیا ہے اٹینی جنرل کے آفس کے اوپر وہ بھی آپ سے ڈسکس ہوگا ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے